بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں میراج کا وظیفہ ہے نزلہ و زکام کا روحانی علاج تو ویورز سب سے پہلے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے مجھے امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز دیکھ کے روحانی وظائف سن کے ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے تو میرا آج کا وظیفہ نزلہ و زکام کے لئے ہے ان لوگوں کے لئے ہے جن کو دائمی نزلہ و زکام رہتا ہے نزلہ و زکام ایسی بیماری ہے کہ جس سے نجات بہت مشکل ہے اور ہم بعض اوقات ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جس سے نزلہ و زکام لگ جاتا ہے یا پھر سردی کے موسم میں یا گرمیوں کے شروع میں یہ بیماری بہت عام ہو جاتی ہے اکثر اوقات کول ڈرنگز وغیرہ پینے سے یا آسکریم کھانے سے یا کوئی پکوڑے سموسے یا کوئی ایسی تلیوی چیزیں کھانے سے نزلہ و زکام کی بیماریاں آ جاتی ہیں تو اس بیماری کی وجہ سے بلکل بھی کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہر وقت سر میں درد یا اکثر اوقات بخار میں بھی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو میرا آج کا وظیفہ ان سب کے لیے ہے بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی جنہیں دائمی زکام رہتا ہے نزلہ رہتا ہے تو یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گی تو وظیفہ یہ ہے سن لیجئے کہ ہر بار مطلب آپ نے جب بھی وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تین مرتبہ ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ آپ نے آخر تک آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اول آخر تین تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چھوٹا والا درود پاک یہ آپ تین تین مرتبہ پڑھ کر تین روز تک روزانہ آپ نے مریض پر دم کرنا ہے تین روز تک آپ نے لگا تار اس کو پڑھنا ہے اور مریض پر آپ نے دم کر دینا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ زوجل نزلہ و زکام سے مکمل طور پر نجات حاصل ہوگی یہ تھا ہمارا آج کا وظائفہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا وظائف پسند آتا ہوگا آج کا وظائفہ بھی پسند آیا ہوگا اسی طرح ہمارے مزید وظائف اپنے تک پہنچانے کے لئے ہم سے جڑے رہیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح جو ہے وہ وظائف پر عمل کر کے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے وظائفے کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ